السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا جو ہے وہ علم چیک کرنے کے لیے اس نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ اس کا جواب دیں گے تو اس نے سوال کرنا شروع کیا اس نے کہا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک ایسا نمبر بتائیں کہ جو دو سے لے کے دس تک کے تمام نمبر سے ڈیوائیڈ ہو لیکن ڈیوائیڈ ایسے ہو کہ وہ پورے کا پورا ڈیوائیڈ ہو اور اس کا جواب پوائنٹس میں نہ آئے یعنی کہ پورے کا پورا ڈیوائیڈ ہو اس یہودی نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ یہ بہت زیادہ مشکل سوال ہے اور اس کا جواب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ نہیں دے پائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ اگر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں تو کیا تم ایمان لے آوگے یعنی کہ تم اسلام قبول کر لوگے تو اس نے کہا ہاں علی اگر تم اس کا جواب دے دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دینا شروع کیا کہ اگر تم ہفتے کے سات دنوں کو سال کے تین سو ساٹھ دنوں سے ضرب دو تو جو جواب آئے گا وہی تمہارا جواب ہے یعنی اس جواب کو اگر تم دو سے لے کے دس تک کی کسی بھی نمبر سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرو گے تو کبھی بھی جو ہے اس کا جواب ڈیسیمل میں نہیں آئے گا تو دوستو اگر ہم سات کو تین سو ساٹھ سے ضرب دیتے ہیں تو یہاں پہ ٹونٹی فائف ٹونٹی آنسر آتا ہے اب یہ آپ کلکولیٹر لیں اور اس کو کسی بھی نمبر دو سے لے کے دس میں سے کسی بھی نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا جواب کبھی بھی پوائنٹ میں نہیں آئے گا یہ پورے کا پورا ڈیوائیڈ ہوگا ایک بات دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے ریلیٹڈ تو مجھے بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا ریفرنس نہیں دیتے تو اس کا جو ریفرنس ہے یہ دو جگہ ایک تو بیہار میں ایک کشکول شیخ بھائی میں بھی اس ربائیت کا لنک ملتا ہے ایک اور بات کچھ دوست مجھے پتا ہے کہ میری اس ویڈیو کے بعد یہ سوال کریں گے کہ وہ کون سا ایسا سال ہے کہ جس کے اندر تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں دیکھیں دوستو ایک ہے انگلیش کلینڈر اس میں جو ہے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں ایک ہے اسلامی کلینڈر جس میں تین سو چوون یا تین سو پچپن دن ہوتے ہیں لیکن ایک کلینڈر ایسا ہے جس کو بائبل کا کلینڈر بولتے ہیں یہودیوں کا کلینڈر بولتے ہیں یہودیوں کے کلینڈر کے اندر جو ہے وہ تری سکسٹی ڈیز ہوتے ہیں ملکہ اس وقت اس دور کے اندر وہ ایک ایسا کیلینڈر سال میں یوز کیا کرتے تھے جس میں 360 ڈیز ہوتے تھے اور ان کے بہت زیادہ پادری رائب اور یہ سارے لوگ اس کو کیا کرتے تھے یوز کرتے تھے تو یہ اس کا ہے اگر پھر بھی کوئی سرلیٹڈ کوسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں بتا رکھتے ہیں